بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں خمن ڈھوکلہ کے ساتھ کھانے والی چٹنی اور ساتھ ہی میں بنانے جاری ہوں لال مرچوں کی چٹنی جو ہم اکثر کباب کے ساتھ دالچاوڑ کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو چلے جی ہم بناتے فٹا فٹ سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں جو کھامن ڈھوکلیا کے ساتھ جو کھانے والی چٹنی ہوتی ہے اس کو میں نے ایک کپ دھائی لیا ہے اور آدھا گڑی جو ہے میں اس کی دھنیے کی لے رہی ہوں آپ چاہے تو ایک گڑی بھی پوری لے سکتے ہیں یہ کونٹیٹی کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے نمک دالا ہے آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی میں ہری میچی جو اس میں کٹ کے ڈال رہی ہوں 3 سے 4 اتر اگر تیز ہے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈھوکلا بنایا ہو تک ہم نے ڈھوکلا اس کو میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو ڈال رہی ہوں آپ دو پیس ڈالے ایک ڈالے یا تین ڈالے ہمیں چٹنی ذرا گاڑی چاہیے تو ہم میں اس کے اندر دو ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم گرینڈ کر لیں گے دیکھیں ابھی میں نے صرف دو ڈالے تھے مجھے تھوڑا یہ پتلا لگ رہا تھا تو ہمیں ایک اور ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور اس کو بھی ڈال کے ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے نظیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے جتنی ہمیں گاڑی چاہیے تھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی یہ گاڑی ہیں یہ دیکھیں اتنی ہے ہماری آپ چاہیں تو تھوڑی پتلی بھی کر سکتے لیکن مجھے یہ بہتکل مناسب ہے میرے حساب سے تو میں اتنی ہی رکھوں گی اس کو مزیدار سے کھمن کے ساتھ کھائیں اور مزے لیں اس کے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ویسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں کھمن ڈھوکلا بنا رہے ہوں تو اس کے ساتھ تو ضرور یہ چٹنی بنائیے گا اب بنا لیتے ہم لال مرچوں کی چٹنی سب سے پہلے میں نے دیکھیں یہ لال مرچے تھی اس کو میں نے بھیگو لیا تھا آپ چاہے تک گول مرچے بھی لے سکتے ہیں سابت جو لال مرچے ہوتی گول ان کو بھیگو کے رکھئے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ پیس لیں بھیگونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ سافٹ ہو جاتی ہے اور پیسنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے ہم پیس لیں گے اور اس کے بعد ہم باقی چیزیں ڈالیں دیکھیں لال مرچوں کا کلر اتنا خوبصورت آیا ہے اور جیسا ہمیں چاہیئے تھا بہت ہی فرش ہے یہ اچھا جی اب اس میں ہم کچھ چیزیں شامل کر لیتے ہیں اس کو میں ایک بال میں لکا لیتی ہوں سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم کچھ چیزیں اس میں شامل کریں گے جس سے یہ ہماری مزید جو ہے وہ سپائس دیں گی لیسن میں اس میں ڈال رہی ہوں دو بڑے چاہے کے چمچ دیکھیں لیسن ضرور اس میں زیادہ ڈال لیے گا اسے جو لیسن کو جو بہت زائق ہوتا ہے وہ بہت مزید کا لگتا ہے یہ سادہ جو بیسن کی روٹی اس کے ساتھ کھائیں بہت مزید کی لگتی ہے پراتھو کے ساتھ کھائیں کباب کے ساتھ کھائیں اچھا اس کو مکس کر لیں گے سب سے پہلے اور ساتھ ہی ساتھ میں املی کا پانی ڈال رہی ہوں یہ بہت کھٹا ہے اس لیے میں اس میں صرف دو سے تین چمچ دال رہی ہوں اگر آپ کی املی زیادہ کھٹی نہیں ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں زیرہ پرسا ہوا ایک چائے کا چمچ یہ بھی شامل کر دوں گی اور نمک ایک چائے کا چمچ نمک اگر آپ کو کم لگے تو آپ مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں زیرہ اس لیے کہ یہ تھوڑا تھندک دیتا ہے تو تھوڑوں میرچوں کی جو میدے میں جا کی جو تیزی ہوتی وہ ذرا کم کر دیتا ہے اور زبان بے ذائقہ تو آپ کا تیزی کا لاتا ہے چلے جہے یہ بھی ہم نے مکس کر دیا اور اس کو اچھے سے آپ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں نمک میرچ کتنا چاہیے جی پرفیکٹ ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے مزیدار سی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئیے تو سیلیک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیٹ کرنا نہ بھولیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ